بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال زفر شو ناظرین جیسے جیسے گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے ہم سبھی اپنے گھروں کی چھت کی تپش سے پریشان ہیں اس کے لیے دو سلوشنز آپ کے لیے لے کر آیا ہوں میرے بہت سے کلائنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بلال بھائی کوئی سستا دیر پا بہترین اور اچھا سلوشن بتائیں جو ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر کروائیں تو ہمارے جو گھر کا ٹیمپریچر ہے اس میں فرق پڑ جائے ٹھیک ٹھاک تو اس کے لیے دو سلوشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں ان میں سے کون سا یوز کروں یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا پہلا سلوشن یہ ہے تھرمو کول شیٹ یا تھرمو پور شیٹ والا اور جس میں بچوبن بھی ہے مٹی بھی ڈلتی ہے میں دونوں کا موازنہ کرتا ہوں پلاس اور مائنس دونوں کے آپ کو بتاؤں گا یہ نہیں کہ میں ایک کی طرف جانب دار ہو کر بات کروں گا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ مجھے کون سا لگوانا چاہیے گھر بنا رہے ہیں تو نئے اور میاری کنسٹرکشن مٹیریلز کے بارے میں جاننا تو لازمی ہے ساتھ ہی ساتھ سیویل انجینئر سے کنسٹرکشن ٹپس لینا بھی ضروری ہے اسی لیے بھی لازہ فرشو کو سبسٹرائب کیجئے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس سسٹم کی جو کہ تھرمو کول شیٹ والی ہے دوستو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی لوگوں کا رجحان اس طرف ہو رہا ہے اور اس کو کنسٹر کر رہے ہیں گھروں کی چھتوں پر لگانے کے لیے اس میں کرتے یہ ہیں پہلے آپ طریقہ سن لیجئے کہ کس طرح سے کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کا انیلیسز بتاؤں گا اس میں یہ کرتے ہیں کہ چھت کے اوپر پہلے بچومن کر لیتے ہیں لک کر لیتے ہیں اس کے اوپر پولیتھین شیٹ بچھاتے ہیں اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں مٹی نورمل جو گارڈن سوئل ہوتی ہے جو آپ کو پلانٹ نرسریز سے بھی مل جاتی ہے وہ والی مٹی بچھاتے ہیں اس کی لیئر ڈالتے ہیں دو سے تین انچ کی اس کے بعد اس کے اوپر ٹائلیں رکھتے ہیں روف ٹائلز اور اس کے اوپر گراؤٹنگ کرتے ہیں تو یہ ایک پروسس ہے جس میں پانچ چیزیں انوالڈ ہیں میں آپ کو ان کی پرائیسز بتا دیتا ہوں کیونکہ انالیسز میں وہ ریلیونٹ ہے پرائیسز کی بات کریں تو یہ جو بچھات کے اوپر بچھاتے ہیں اس کا چار کےجی کا ڈرم ہے اور یہ ملتا ہے آٹھ سو روپے کا آٹھ سو روپے کا یہ ملتا ہے یہ جو آپ شیٹ دیکھ رہے ہیں تھرموپول شیٹ یہ ہے تین فٹ بائی تین فٹ کی اور دو انچ اس کی چڑھائی ہے اور یہ مجھے ملی ہے دھائی سو روپے کی اس کے علاوہ جو گارڈن سوائل ہوتی ہے جو مٹی ہوتی ہے وہ ڈمپرز کے حساب سے ملتی ہے یا ٹرکز کے حساب سے ملتی ہے اور مجھے یاد ہے میں نے تقریباً دو سال پہلے ڈلوائی تھی اپنی کیاری کے لیے تو اس وقت مجھے وہ تین ہزار روپے کا ایک ٹرک ملا تھا اور اس کے اوپر آپ نے روف ٹائلز بھی لگوانی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ساری چیزیں انوالڈ ہیں جس میں بچومن ہے تھرمو کول شیٹ ہے پھر پولیتین شیٹ بھی آپ نے لینی ہے مٹی بھی آپ کو خریدنی ہے آپ کو ٹائلز بھی خریدنی ہے پھر آپ کو گراؤٹنگ کے لیے سیمٹ اور ریت کا مسالہ بھی خریدنا ہے تو یہ ساری کوس کو آپ ایڈ اپ کریں تو کم از کم اگر ہم بات کریں تو ٹھو سو روپے پر سکر فوٹ آپ کو یہ پڑ سکتا ہے یہ خالی مٹیریلز کی پرائیس ہے اس کے علاوہ آپ مٹیریلز کی ٹرانسپورٹیشن کیونکہ مٹی کے بھی ٹرانسپورٹیشن کے چارجز ہوتے ہیں ٹائلز کے بھی ٹرانسپورٹیشن کے چارجز ہوتے ہیں پھر یہ آپ خود نہیں کام کر سکتے آپ کو اس کے لیے لیبر ہائر کرنی پڑے گی کم از کم ایک میسن اور دو ہیلپرز تو آپ کو چاہیے ہی ہوں گے ان کی دھیاڑی بھی اگر آپ لگائیں تو وہ بھی آپ کو چھے ہزار روپے تو پڑ جائیں گے دو سے تین دن میں ایک کام اکمل ہوگا کیونکہ پہلے آپ بچومین کی لیئر لگائیں گے وہ سوکھے گی اس کے اوپر آپ نے پولیتھین شیٹ بچانی ہے پھر آپ نے مٹی بچانی ہے پھر آپ نے ٹائلز پھر آپ نے گراؤٹنگ کرنی ہے تو دو سے تین دن کے ٹائم پر مشتمل یہ لینٹھی پروسس جس میں کافی سارے سٹیپس ہیں آپ کو نہ صرف کوسٹ بہت زیادہ کرے گا بلکہ گھر کے اوپر بہت ویٹ بھی ڈال دے گا اکثر گھروں کی بنیادیں صرف ڈبل سٹوری گھروں کے لیے کنسٹرکٹڈ ہوتی ہیں اس کے اوپر جب آپ پوری چھت کے اوپر ایک کم از کم اتنی موٹی لگ بگ 6 انچ کے thickness کی لیئر آپ پورے چھت کے اوپر بچھا دیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کی بنیاد کے اوپر کتنا ایڈیشنل وزن پڑ جائے گا وزن اور کوسٹ صرف دو فیکٹرز ہیں میں آپ کو اور بھی ٹیکنیکل پوائنٹس بتاتا ہوں جو دی میریٹس ہیں اس کے اس کے بعد میں میں میریٹس کی طرف بھی آوں گا تو ایک اور دی میریٹ یہ ہے کہ مٹی کے اندر بیج ہوتے ہیں گھاس کے تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے پانی پڑے گا جیسے بارش کا پانی پڑے گا مٹی کے اوپر تو زائرہ مٹی کے اوپر ڈائریکٹ تو نہیں پڑے گا پہلے ٹائلز کے اوپر پڑے گا ان سے مٹی میں جائے گا تو بارش کے پانی سے گھاس کے سیڈز ہیں ان میں سے گھاس اگائے گی اور جگہ جگہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس طرح سے لونز میں بھی یا گارڈنز میں بھی جو اس طرح ٹائلز لگی ہوتی ہیں ان کے بیچ میں سے بھی گھاس اگری ہوتی ہے اس طرح سے آپ کی پورے چھت کے اوپر بھی گھاس اگ جائے گی وقت کے ساتھ اور ایک اور ڈی میریٹس کا یہ ہے کہ ڈرینیج کا پروبلم کیونکہ جب ہیوی بارش ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے جب ہم اس طرح سے چھت بناتے ہیں ابھی جس فارم میں یہ چھت ہے تو جب بارش ہوتی ہے تو پانی آٹوماتیکلی سلائیڈ ہو کے ڈرینز کی طرف چلا جاتا ہے لیکن وہ تو ابھی اس چھت کا لیول ہے جب آپ اوپر یہ پوری لیئر بچائیں گے تو آپ کو نئے سیرے سے وہ لیول بھی اسٹیبلش کرنا پڑے گا تاکہ پانی ڈرینز کی طرف جائے اکثر لوگ تو اس سٹیپ کو بھی بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو ان کے چھتوں کے اوپر پانی کھڑا ہونے لگ پڑتا ہے تو جب کھڑا ہوگا پانی تو مٹی اس پانی کو چوسے گی اور چھت آپ کا انیون بھی ہو جائے گا گھاس بھی ہو گئے گی اور خاص طور پر جہاں پر ڈرینیج پائپس ہے کیونکہ ہر چھت کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ پائپ ہوتے ہیں جن سے پانی نیچے جاتا ہے تو آپ نے پہلے تو یہ تارکول کر دی لیکن کہیں سے بھی اگر اچھی طرح سے آپ نے پوری کوریج نہیں کی تو پانی اس پائپ اور تارکول کے جوڑ سے پورے چھت میں پھیل بھی سکتا ہے تو ایک ڈرینیج کا ایشیو ہے ڈرینیج کے لیے سلوپ اسٹیبلش کرنے کا ایشیو ہے گھاس کا ایشیو ہے اس کی مہنگائی کا ایشیو ہے اس کے ویٹ کا ایشیو ہے اب آتے ہیں اس کے پوزیٹیو پوائنٹس کی طرف مٹی آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھی ہیٹ انسولیٹر ہوتی ہے جب آپ مٹی اوپر اپنے چھت کے بچھا دیتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کے جو گھر کا اندر کا درجہ ہرارت ہے اس میں فرق پڑے گا ہی پڑے گا تو اس کی ایفیکٹیونیس پر کوئی بھی شک نہیں ہے حالانکہ اس میں جو تھرمپول شیٹ کا یوز ہے یہ ضروری لگتا ہے ڈھائی سو روپے کی جو تین بائی تین فٹ کی ایک شیٹ ہے جو دو انچ موٹی ہے لینٹر میں اس کو رکھا جاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو سوفٹ سلابز ہوتی ہیں چھت کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں ڈیزائننگ کے لیے بعد میں بلب لگاتے ہیں مختلف ڈیزائنز کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لینٹر کرتے وقت آپ نے یہ رکھی ہوتی ہے اوپر یہ رہی بات اس کی طرف اور پوزیٹیو پوائنٹس کی بات کروں تو ایفیکٹیو یہ ہے آپ کے درزہ حرارت میں فرق پڑے گا اور ایک اور پوزیٹیو پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم سلوشن ہے کیونکہ ایک دفعہ آپ نے یہ خرچہ برداشت کر لیا تو اس کے بعد آپ کی چھت اولموسٹ ویسی ہی رہے گی جیسی ہے اور اس میں کچھ خرابی ہونے کے چانسز نہیں ہے ایکسیپٹی ہے کہ اس میں گھاس ہو گائے گی جیسے میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں تو ایفیکٹیو ہے اور لانگ ٹرم ہے اب ہم بات کرتے ہیں روف انسولیٹر کی روف انسولیٹر کا جو یہ ڈرم دیکھ رہے ہیں یہ بھی چار کلو کا ہے لگانا بہت آسان ہے اگر آپ اس کو چوز کرتے ہیں ایک تو آپ کے ٹرانسپورٹ چارجز بچ جاتے ہیں آپ کو کوئی چیز ہیوی منگوانی ہے ٹرکس سے یا ٹرالیوں سے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا آپ اپنی گاڑی میں لوڈ کر کے اس کو لاسکتے ہیں تو آپ کے ٹرانسپورٹ چارجز بچ جاتے ہیں آپ کے لیبر چارجز بچ جاتے ہیں مطلب آپ اس کو خود بھی لگا سکتے ہیں میں اوپر ویڈیو کا لنک دے دیتا ہوں اس میں میں نے شو کیا تھا کہ میں نے خود اس ایریا میں کیسے لگایا تھا حالانکہ میں نے اس وقت بہت پتلی لیئر لگائی تھی مجھے موٹی لگانی چاہیئی تھی جو ابھی اگر آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ میں یہ والا کیمیکل لگا ہوں تو میں آپ کو لگا کر دکھاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا موٹا ہوتا ہے حالانکہ کتنی موٹی لیئر رکھنی چاہیئے اور ایک جیسے چار کلو کا یہ ڈرم ہے تو اس کی کوریج کتنی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں وہ ویڈیو بناو تو نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے مجھے اگر آپ لیتے ہیں تو ٹرانسپورٹ چارجز آپ کے بچ جاتے ہیں آپ کے لیبر چارجز بچ جاتے ہیں کیونکہ آپ اس کو خود لگا سکتے ہیں اور یہ آپ کو پڑتا بھی بہت سستا ہے اس کی نزبت کیونکہ جیسے ہمین آپ کو پتایا ہے کہ اس کی کوسٹ آپ کو لگ بھر سو روپے پر سکیر فٹ پڑ جائے گی تو یہ آپ کو صرف پہن تیس روپے پر سکیر فٹ میں پڑتا ہے اس کے پلس پوائنٹس نگیٹیو پوائنٹس بھی آپ کو پتاؤں گا یہ لگانا بھی بہت آسان ہے کیونکہ اس میں بہت سارے سٹیپس انوالڈ ہیں اس میں صرف ایک سٹیپ ہے کہ آپ نے پہلے اس میں تھوڑے سے پورشن کے ساتھ پانی مکس کر چھت میں جتنی جگہ کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ نے رولر برش کی مدد سے کر دینا ہے تاکہ کریکس فل ہو جائیں اس کے بعد بس آپ نے اس کی تھک لیئر لگانی آپ نے اس میں کچھ مکس نہیں کرنا ایک ڈائریکشن میں اس کو سوکنے دیں پھر اس کے بعد اس کو دوسرے ڈائریکشن میں کر دیں تو اس کو لگانا بھی بہت آسان ہے یہ بھی اس کا پلس پوئنٹ ہے یہ کئی گنا سستہ پڑتا ہے یہ بھی اس کا پلس پوئنٹ ہے اور یہ بھی افیکٹیو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے سفید رنگ ہیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو اگر آپ اپنے چھت کے اوپر کوئی بھی ایک اور solution یہ بھی ہوتا ہے کہ چونے کے ساتھ گون دیا ایک مکسچر ہوتا ہے اس کو مکس کر کے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا ایک ویڈیو میں اس کے ساتھ بھی وٹرپوپنگ ہوتی ہے that is the cheapest لیکن that is not very long lasting because چونہ وہ جیسے ہی دھوپ لگے گی تو وہ اکھڑ بھی جاتا ہے تو یہ ایک strong لیئر بنا دیتا ہے آپ کے پورے چھت کے اوپر جس کی وجہ سے heat insulation ہوتی ہے اور یہ جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں فرق پڑتا ہے اب یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں جیسے آپ نے اس کی بھی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پر جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ before application temperature was 35 degree after application 28 degree I think that is just clickbait because there is no way to really check کہ کس جگہ پر کیا temperature ہوگی جیسے میں نے اسی ویڈیوز دیکھیں اتنے سے area کے اوپر یہ لگایا ہوگا اس کا اوپر لکھا ہوگا 28 degree باقی چھت کے اوپر arrow دے کے لکھا ہوگا 35 degree بھئی آپ کے پاس کون سا thermometer تھا جس سے آپ نے یہ temperature check کیا تو بہرحال فرق پڑتا ہے لیکن کتنا پڑتا ہے یہ exactly نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ فرق تو گھر کے اندر کے temperature میں پڑے گا اور وہ effect ہوتا ہے بہت سارے factors سے جیسے کہ گھر کتنا دھر کا اندر کا temperature depend کرتا ہے بہرحال یہ بات ہے کہ wide roof insulator کی جب آپ layer لگا دیں گے اپنے چھت کے اوپر تو فرق تو پڑے گا ہی تو effective یہ بھی ہے effective یہ بھی ہے یہ long term ہے جبکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگر کوئی ایسی surface ہے جیسے آپ کی ممٹی کی چھت ہوتی جس کے اوپر آپ بار بار نہیں جاتے تو یہ خراب نہیں ہوگا یہ ایک دفعہ آپ کروا لیں تو 10 سال بھی چل جائے گا لیکن اگر آپ کی ایسی چھت ہے جس جس regularly use کرتے ہیں بچے بھاگتے دوڑتے ہیں تو پھر دو سال کے مطلب ایک دفعہ آپ لگاتے ہیں تو دس سال تک سمجھ سکتے آپ کہ کچھ بھی نہیں ہوتا حالان کہ اس کو پھر لکھا نہیں ہے لیکن یہ کہ جن میں نے کلائنٹ سے پوچھا یا جن دکانداروں سے پوچھا ان کا review ہے کہ 10 سال چل جاتا ہے یہ کم term ہے یہ ایفیکٹیونیس تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں اس کی زیادہ ہوگی اس سے کیونکہ بھارا اس میں اتنی ساری لیئرز اور مٹی انوال ہے تو تھوڑا سا زیادہ ایفیکٹیو ہوگا لیکن اس کی cost اس سے بہت زیادہ ہے اس کا weight اس سے بہت زیادہ ہے اس کے charges اس سے بہت زیادہ اللہ حافظ